بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئکان کو آل پر اپریس کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس کفال پروگرام بینجر انکم سپورٹ پروگرام باہمت بوزورد خدمت کار سکول وزیفہ کار کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں جو احساس کفال پروگرام ہے اب اس کو ختم کر کے دوبارہ بینجر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو احساس کفالت پروگرام میں خواتین ایڈ ہوئی تھی یا ریجسٹر ہوئی تو ان کو آپ بے مننے ملے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن جو بینجر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین پہلے ریجسٹر تھی ان کو بات میں جب پی ٹی کے حکومتہ آئی تو انہوں نے ان کو ایک فلٹر کے ذریعے نکال دیا تھا کہ جن کے نام کوئی گاڑی بگرہ ہے موٹر سیکل ہے یا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا برونے ملک انہوں نے سفر کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو ناہل قرار دے دیا تھا اور ان کی امداد روک دی تھی تو اب جب دوبارہ یہ نئی حکومت آئی ہے تو اس کی جو چیر پرنسن ہے شازیہ تامری تو اس نے یہ اعلان کیا ہے جو بینی فیشری پہلے تقریباً سات آٹھ لاکھ بینی فیشری کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا اب ان کو دوبارہ ایک جو جانچ پرتال کے ذریعے اس میں ایڈ کیا جائے گا تو اس کا طریقہ کار اپلائی کا کیا ہے تو آپ نے جن کے پیسے بینجر انکم سپورٹ پروگرام کے خواتین کے پیسے بند ہو گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھا موبیل جو ہے رائٹ میسج میں جانا ہے اور آپ نے جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے شناختی کارڈ نمبر ہے وہ بغیر سپیس کے لکھنا ہے جو ایش ہوتی ہیں وہ درمیان میں وہ آپ نے نہیں لکھنی تو شناختی کارڈ نمبر آپ نے اکاسی کتر پر سینڈ کر دینا ہے جب آپ شناختی کارڈ سینڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو وہ ایک میسج رپلائی آئے گا کہ آپ کو جانچ پرطال کے بعد اگاہ کر دیا جائے گا تو اس میں ایک کچھ دنوں بعد یا تھوڑے دیر بعد ایک ریجسٹریشن نمبر بھی آ جاتا ہے وہ بھی آپ کے اسی نمبر پر میسج آئے گا جس پر آپ نے سینڈ کیا ہوگا تو جانچ پرطال ہونے کے کچھ دنوں بعد آپ کو اتمی جو ہے وہ جو نتیج ہوں گے اس کے بارے میں میسج کے ذریعے گا کر دیا جائے گا کہ آپ کے اس میں اہل ہیں کہ نہیں آپ پیمنٹ وصول کرنے کے حق دار ہیں کہ نہیں اگر آپ حق دار ہوئے تو لازمی آپ کو جو پیمنٹ آپ کی بند ہوگی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی اور دوسری ایک بات اور کے کچھ خواتین یہ کہتی ہے اگر ہمارے ایک سال ہو گیا ہے پیمنٹ ہماری بند ہوگی اب جب شروع ہوگی دوبارہ پیمنٹ کیا ہمیں جو بقایا جات ہے یا ایک سال کے ڈیٹھ دو سال کے وہ ہمیں ملیں گے کہ نہیں تو وہ آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی جب سے آپ دوبارہ آپ کی پیمنٹ شروع ہوگی اس سے آپ کو پیمنٹ سٹارٹ ہوگی چودہ ہزار روپیس موسیقی